اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہر و آفیت ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چنہ پلاو کی ریسپی جسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر میں دیکھ جیسا چنہ پلاو تیار کرنا کتنا آسان ہے تو لیجئے چنہ پلاو کی تیاری شروع کرتے ہیں سفیر چنہ پلاو بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں دو گلاس چاول جنہیں میں نے پانی میں بھگو لیا ہے اس کے ساتھ ہیں ایک بول سفیر چنے اُبلے ہوئے اس کے ساتھ اس میں جائے گا ایک پیاز سلائسز میں کٹا ہوا پانٹ سے چھ سب سمیچیں سابود ایک بڑاٹی ماتر جسے گول کتلوں میں کٹ لیا ہے وان ٹی سپون پیسا ہوا ادرک اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک بادیان کا پھول دو تیز پتے پانٹ سے بھی سابود کالی مرچیں ایک دار چینی کا ٹکڑا دو بڑی الائچی چھے سے ساتھ لونگ اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں گرم مسالہ پیسا ہوا وان ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی لال مرچ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی کالی مرچ پیسے ہوئی ساتھ ہی اس میں جائے گا ٹو ٹی سپون زیرا وان ٹی سپون اس میں جائے گی لال مرچ چھوٹی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے نمک حسب زائقہ اس کے ساتھ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اچار کے جو میں نے گاجر اور آم کا اچار لیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں میں دو سے تین کتلے لیمون کے شامل کروں گی پہلے ایک درچی میں آئل ڈال کر اس کو گرم کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سفید چنے پلاو میں دوسرے چاولوں کے نسبت تھوڑا سا آئل زیادہ جاتا ہے کیونکہ سفید چنے جو ہیں وہ آئل کو بہت زیادہ جلز کر لیتے ہیں میں سب سے پہلے اس میں شامل کر رہی ہوں ثابت گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثابت گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی پیاز اور ان سب چیزوں کو گولڈن براؤن کر لوں گی پیاز اور ثابت مسالہ براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ادرک ہٹی ہوئی ٹیمارٹر کے کتلے اور ثابت سب سمیچ ان سب چیزوں کو شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں خلاسا پانی ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک پوٹی ہوئی لال مرچ پیسا ہوا گرم مسالہ لال مرچ پیسی ہوئی کالی مرچ پیسی ہوئی اور زیرہ ان سب مسالوں کو شامل کر کے ہم ان کی اچھے سے بنائی کرتے ہیں اور پھر ہم سفید چنے شامل کریں گے مسالے کی بنائی کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں سفید چنے سفید چنے شامل کر کے میں اسے مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے ان کی بنائی کروں گی تاکہ سفید چنوں کا کلرise جو ہے وہ بھی اچھے سے گولڈن ہو جائے یہ تو ویورس میں نے سفید چنوں کی چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بنائی کر لی ہے اور چار گلاس پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اوبال آنے تک کے لیے پکا لیتے ہیں جی تو پانی کو اوبال آ رہا ہے بلکہ اوبال آنے کے بعد اسے میں نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکایا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں بھگوئے ہوئے چابلوں کو ان میں سے پانی نکال کر چابل شامل کرنے کے بعد ہم ایک دفعہ اچھے سے چمت چلا کر اس کو پانی ہشک ہونے تک پھر پکاتے ہیں چابلوں کو چیک کر لیتے ہیں تو اس میں سے پانی تقریباً ہشک ہونے کو ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ لیمون کے قطلے ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون چار چار شامل کرنے کے بعد میں اس کو ساتھ سے دس منٹ کے لیے بہت ہی سلو فلم پر دم پر رکھ کر پکاؤں گی جی تو بیورز چابلوں کو دم آ چکا ہے ہم جھولا بند کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان چابلوں کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفی چنہ پلوک اتنی حبصورتی سے پک کر تیار ہے میں اب ان کو ایک جش میں نکال لیتی ہوں لیجے بیورز میں نے اس چنہ پلوک کو ایک جش میں نکال لیا ہے تو دیکھئے یہ چنہ پلوک جو ہے بہت خوبصورتی سے پک کر تیار ہے اور چنے اور چابلوں کا کلر وہ تقریباً ایک سے ہی گورڈن ہے جو اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کر رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چنہ پلوک کی ریسپی بہت پساندہ ہی ہوگی مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اپنی اگلی ویڈیو تک کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ